آزادی کے بعد زمیداروں کی کوٹھیاں سنسان اور ویران سی اپنے مالکوں کے انتظار میں وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے بھوت بنگلوں میں بدل گئی یہ کہانی ایسی ہی ایک کوٹھی میں رات گزارنے گئے پروفیسر گھوش کی ہے ویجے کلکتہ میں ایک کپڑا مل میں کام کرتا تھا اور چھٹی میں اپنے گاؤں مدھوپور جا رہا تھا بس میں بیٹھا وہ گاڑی چلنے کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ اس نے کھڑکی سے باہر جھاک کر دیکھا کوئی اس کی طرف ہاتھ ہلاتا ہوا دوڑتا چلا رہا ہے ڈرائیور نے بس سٹارٹ کر کے تھوڑی ہی آگے بڑھائی کی کہ ایک سیتیس آڑتیس سال کا آدمی دوڑتے ہوئے بس میں چڑھ گیا اور ڈرائیور سے بحث کر دیا تھوڑی دیر بحث کے بعد وہ سجن شانت ہوئے تو آکے سیدھا ویجے کی بغل والی سیٹ پر بیٹھ گئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا ہیلو میں ہوں پروفیسر انیربان گھوش آپ کہاں تک جا رہے ہیں ویجے نے بھی جواب میں اپنا اور گاؤں کا نام بتایا اور وہاں جانے کی وجہ بھی باتوں ہی باتوں میں ویجے کو معلوم ہوا کہ پروفیسر صاحب بھوت پریتوں میں وشے شروع چی رکھتے ہیں یا انہی کے شبدوں میں کہیں تو وہ ایک پیرا نورمل انتھوزیاسٹ ہیں اور اسی پر ایک بک لکھ رہے ہیں بھانگرڈ، دوماس بیچ، جمالی کمالی، لمبی دہر وائنز ساؤتھ پارک سٹریٹ سیمیٹری اور ایسی ہی کئی جگہوں کو وہ کئی بار ایکسپلور کر چکے تھے پر ان کی بھوتوں کو دیکھنے یا محسوس کرنے کی اچھا ابھی ادھوری ہی تھی اسی سلسلے میں وہ مدھوپور سے 23 کلومیٹر دور کاشیپورا جا رہے تھے جہاں انہوں نے ایک پرانی بھوت یا کوٹھی کے بارے میں سنا تھا ویجے نے بھی کاشیپورا کا نام سن کر کہا ہاں اس زمیدار کی پرانی کوٹھی کے بارے میں تو میں نے بھی کافی قصے سنیا لیکن اب تو وہاں کوئی نہیں رہتا اور وہ تو نہ جانے کتنے برسوں سے ویران پڑی ہے اس پر گھوش بابو بولے اسی لیے تو وہاں ایک رات گزارنے کی پرمیشن لے کر آیا ہوں زمیدار کے پوتے سے تم بھی اگر انٹریسٹڈ ہو تو چلو میرے ساتھ دونوں لوگ ساتھ میں گپے ماریں گے ویجے سر ہلاتا وہ کوئی نہیں نہیں ان سب چیزوں سے میں دو ہاتھ دور ہی رہتا ہوں اور میرا ماننا ہے کہ کچھ چیزوں کو نہ جاننے میں ہی بھلائی ہے گھوش بابو چٹکی لیتے ہوئے بولے ارے ویجے بھائی ٹھیک ہے میرے ساتھ اندر مت آنا پر سورج جھلنے سے پہلے ایک بار جا کے وہاں کا معاینہ کر آئیں گے اس کے بعد مجھے وہیں چھوڑ کے تم واپس چلے آنا ویجے نے سوچا گھر پر بھی رہ کر کیا ہی کرے گا تو اس نے سہمتی میں ہامی بھر دی ٹھیک ہے یہ صحیح رہے گا دونوں قریب رات آٹھ وجے مدھوپور پہنچے اور پروفیسر گھوش کو ویجے نے اپنے ہی گھر پہ رکھنے کو کہا تیہ ہوا کہ دونوں اگلی صبح کا ناشتہ کر کے کاشی پورا نکلیں گے اور دن بھر معاینہ کر کے شام کو ویجے پروفیسر گھوش کو وہیں رات بیتانے کو چھوڑ کر واپس چلائے گا اگلی صبح بھور میں ہی دونوں ناشتہ پانی کر کے کاشی پورا کے لیے نکل گئے لگ بھک ساڑھے دس گیارہ بجے وہ لوگ کاشی پورا بس ٹینڈ پہنچے اور پھر لوگوں سے پوچھتے پانچھتے کوٹھی کی طرف چل دئیے جب وہ دونوں کوٹھی کے پاس پہنچے تو دیکھا آس پاس کی جگہ اجاڑ ہو رکھی تھی جو ایک سمیں میں شاندار بگیچہ رہا ہوگا وہ آج بڑی بڑی گھانسوں اور جھاڑیوں سے بھر گیا تھا وہیں یہ کونے میں انہیں ایک پرانا کونہ بھی دکھائی دیا پوری عمارت گھنڈہر میں بدل چکی تھی جگہ جگہ سے مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے دونوں لوگ اندر جانے کے لیے آگے بڑے ہی تھے کی وجہ کی نظر پڑی وہیں باہر دروازے پر پڑی ایک ٹوٹی پورانے زمانے کی گھڑی پہ جس میں اتفاق سے سمیں وہی ہو رہا تھا جو کی وجہ کی کلائی پربندی گھڑی میں وجہ نے من ہی من سوچا عجیب اتفاق ہے وہ بھی پروفیسر گھوش کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا پورے گھر میں کوئی بھی سامان نہیں تھا سوائے ایک دھول اور کالک سرنگی پرانے زمانے کی روکنگ چیئر کے ساری دیواریں جیسے کالی سیاہی سرنگی ہو کالی دیواریں دیکھ کر وجہ سوچ میں پڑا ہی تھا کہ گھوش بابو بولے زمیدار صاحب کے پوتے نے بتایا تھا کہ قریب اسی سال پہلے یہاں بہت بھیانک آگ لگنے سے گھر کے سارے پریوار والوں کی موت ہو گئی تھی صرف ایک بیٹا جو کی کسی سودے کے سلسلے میں کلکتہ گیا ہوا تھا وہ اور اس کا بیٹا بچ گئے اب یہ کوٹھی اسی پوتے کے نام پہ ہے جو بچا کچھا سامان تھا وہ یا تو دان میں دے دیا گیا یا کبار میں بگ گیا ویجے نے ایک بار پھر ات سکتہ سے پوچھا پھر یہ اکیلی راکنگ چیئر کیوں بچ گئی کیونکہ اس چیئر سے زمیدار صاحب کو بہت لگاؤ تھا اور لوگ کہتے ہیں جس وقت آگ لگی تو زمیدار صاحب اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب تک انہیں آگ لگنے کا پتا چلتا تب تک دم گھٹنے سے ان کی موت ہو گئے گھوش بابو نے تھوڑی کم بھیڑتا سے کہا پورا دن کوٹھی کی صفائی اور گھوش بابو کے سونے کے انتظام میں نکل گیا لوگوں سے پوچھتاچ کی تو پتا چلا کہ گاؤں سے تھوڑا الگ ہونے کی وجہ سے سورج ڈھلتے ہی وہ راستہ سنسان ہو جاتا ہے اور رات بی رات ادھر سے گزرنے والے کہتے ہیں کہ آدھی رات کو اس کوٹھی میں روشنی دکھتی ہے اور راکنگ چیئر کی آواز بھی آتی ہے شام کو لوٹتے وقت ویجے نے گھوش بابو سے کہا ایک بار پھر سوچ لیجئے کہاں اس کھنڈہر میں رات بتائیں گے بھوتوں کا تو پتا نہیں پر مچھر ساپ گوزر ضرور آپ کی رات خراب کر دیں گے گھوش بابو نے ہستے ہوئے کہا اس کے لئے میرے پاس یہ آئیرویتک جڑی بوٹی سے بنا ریپلنٹ ہے تو مچھر تو کیا ساپ بچھو تک نہیں آئیں گے ویجے بولا ٹھیک ہے اب آپ نے من بنا ہی لیا ہے تو پھر میں صبح کی چائے لے کے صبح صبح سات بجے آپ کو یہی باہر ملوں گا آپ کی رات کا سارا قصہ سننے کے لئے اتنا کہتے ہوئے ویجے نے الویدہ کہا اور گھر کے راستے پر چل پڑا پروفیسر گھوش بیٹ ریپلٹ لگاتے ہوئے گھر کے اندر چلے گا اگلی صبح جب ویجے چائے لے کر آیا تو دیکھا کہ گھوش بابو باہر کوئے کے پاس بیٹھے نیم کی داتن کر رہے ہیں ویجے نے پوچھا پروفیسر صاحب چائے یہیں پییں گے کہ اندر چلیں پروفیسر گھوش بولے یہیں بیٹھتے اور میں تمہیں پچھلی رات کا پورا قصہ بھی بتاتا مجھے اب پوری طرح یقین ہو گیا ہے کہ ہاں واقعی بھوتوں کی بھی ایک دنیا ہے اور واقعی کچھ چیزیں نہ جاننے میں ہی بھلائی ہے میری بھوتوں سے ملنے اور اس دنیا کو اور جاننے کی کوشش اب جا کر کتم ہوئے اب مجھے کوئی اور بھوتیا جگہ گھومنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویجے نے گھپراہٹ بھری آواز میں کہا پر ہوا کیا بتائیے تو پروفیسر گھوش نے بتانا شروع کیا تمہارے جاننے کے بعد میں کچھ دیر ٹورچ کی روشنی میں پورے گھر کا کونہ کونہ ڈھونتا رہا کہ کہیں کوئی ثبوت مل سکے اس کوٹھی میں بھوت ہونے کا پر جب کافی دیر کچھ نہیں ملا تو میں تھک کے اسی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا اور کب میری آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا گھنٹے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیوار پہ لگی گھڑی میں دیکھا کہ رات کے بارہ بجرے تھے ویجے نے آشچر اسے کہا دیوار پہ لگی گھڑی پر کل تو میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ گھڑی باہر دروازے کے پاس ٹوٹی اور بند پڑی ہے پروفیسر گھوش بولے نہیں وہ گھڑی تو کل بھی وہیں تھی راکنگ چیئر والی کمبے میں وہ گھڑی تو ابھی بھی وہیں ہیں مجھ پر یقین نہ ہو تو خود چر کر دیکھ لیں ویجے نے بھی جوش میں آتے ہوئے کہا آ چلیے میں بھی دیکھتا ہوں ایسی کون سی گھڑی ہے جو اتنا کہتا ہوا جیسے ہی ویجے گھر کے اندر گھسا تو اس کے باقی کے شبد جیسے ہلک میں ہی فسے رہے گا اس کا کھون برف کی طرح جم گیا اور پورا شریر مانو تھنڈا پڑ گیا سامنے راکنگ چیئر پہ پروفیسر کی لاش پڑی تھی جس کے دونوں ہاتھ کھون سے سنی تھے اور دونوں آنکھوں کی جگہ گڑھے ہی بچے تھے بس ویجے تراند پیچھے پلٹا پر وہاں کوئی نہیں تھا ویجے بھاگتا ہوا سیدھا گاؤں میں گیا اور پہلا گھر کھٹ کھٹاتے ہوئے بولا کھٹکوٹی میں اس کوٹی میں موسیقی